چار روز بعد بھی متحدہ کے وزیر کا استیفہ ہوا میں خالد مقبول صدیقی کا استیفہ وزیراعظم آفیس کو موصول نہ ہوا حکومت کی اتحادی کاف لیگ بھی ناراض تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا خالد مقبول صدیقی نے بارہ جنوری کو پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی کابینہ سے الہددی کا اعلان کیا تھا کنوینیر اینکی ایم کا کہنا تھا کہ ہم نے مشکی کی ہر گھڑی میں وفاقی حکومت کو ساتھ دیا لیکن اٹھارہ ماہ گزرنے کے باوجود ہمارے ایک بھی مطالبہ پر عمل درامت نہیں ہوا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم حکومت سے الہددہ نہیں ہو رہے لیکن اس صورتحال میں میرا حکومت میں بیٹھنا بے سودھ ہے اس لیے میں وفاقی کابینہ سے الہددگی کا اعلان کر رہا ہوں جمہوریت کے حوالے سے ایسے تمام تعامل ہم نے جس کا اقبادہ کیا تھا حکومت سے وہ ہم دیتے رہیں گے ہم سب اس نتیجے میں موچیں کہ کم سے کم میرا اب کابینہ میں بیٹھنا ہے بے سودھ ہے خالد مقبور صدیقی کے اعلان کے بعد وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر حکومتی وزراء حرکت میں آئے اور اسد عمر کی قیادت میں حکومتی وفنے کراچی میں ایمکی ایم رہنماؤں سے ملاقات کر کے تحفظات دور کرنے کی یقین دیہانی بھی کرائی اسد عمر کی یقین دیہانی کے باوجود کنیدیر ایمکی ایم نے وفاقی کابینہ سے الہددگی کا فیصلہ واپس نہیں لیا اور اسد عمر کو مایوس واپس لوٹنا پڑا وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایمکی او ایم ہماری اہم اور بہترین اتحادی جماعت ہے اور ان کے مطالبات جائز ہیں جنہیں دور کیا جائے گا ایمکی او ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے دنیان اختلافات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خالد مقبور صدیقی نے گزرستہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی شرطت نہیں کیتی مقبور صدیقی نے گزرستہ روز حکومت کی دوسری اتحادی جماعت مسلمی کاف سے بھی حکومتی وقت میں ملاقات کی تھی جس میں کافلیگ نے تاپوزاد دور کرنے کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے